لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین انشاءاللہ تعالی آج سے جنگ جمل کی تفصیلات جمع کریں گے طوالت درس کی وجہ سے اسے ہم ایک سے زائد دروس میں کور کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے وقت حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کے پاس روانہ فرمایا ادھر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے محمد بن طلحہ کو گفتگو کرنے کے لیے حضرت علی کے پاس بھیجا ان دونوں قاسدوں نے دونوں لشکر میں پہنچ کر صلح کی گفتگو کی اور تمام شرائط صلح آپس میں تہپے گئی یہ واقعہ جماد الاخر میں پیش آیا جب شام ہوئی تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے اپنے لشکر کے سرداروں کے پاس کہلا کر بھیجا کہ ہماری غرض و غایت قاتلین عثمان سے قصاص لینا تھا تو وہ معاملات آپس میں تیپ آ گئے ہیں اور باہم صلح ہو گئی ہیں یہی حکم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سرداران لشکر کے پاس بھی کہلا کر بھیجا لوگوں نے اعلان صلح کی وجہ سے نہایت بے فکری کے ساتھ رات گزاری حتیٰ کہ جب سے یہ اختلافات رونوا ہوئے تھے اس وقت سے لے کر آج تک اتمنان کی کوئی اس جیسی رات نہ گزری تھی وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا اور ان کے قتل میں شریک کار تھے پوری رات جاکتے رہے اب سب میں مجلس مشاورت کرم تھی حتیٰ کہ ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ خاموشی کے ساتھ جنگ چھیڑ دینی چاہیے ان کی تمام مشورے انتہائی پوشیدہ طور پر تیپ آئے کیونکہ ان لوگوں کو یہ خواب فیدہ ہوا کہ صلح سے سب سے زیادہ نقصال انہیں پہنچے گا یہ شیاطین صبح اندھیرے لشکر سے نکلے اور ان کی آمد کی ان کے پڑوسیوں تک کو خبر نہ ہوئی یہ تاریخی میں فیصلہ کر کے باہر نکل آئے ان قاتلین میں سے مزری مدر قبیلے کی طرف گئے اور ربیع قبیلے کے آدمی ربیع قبیلے کی طرف گئے یعنی اپنے اپنی قبائل کی طرف لوگ گئے تاکہ ہر قبیلہ اپنے والوں کے اوپر حملہ کرے گا تو پھر آپ قصاص کس سے لیں گے یعنی کہ اگر کوئی باہر والا قبیلہ کسی باہر والے قبیلے سے حملہ کرے تو پھر ہمیشہ کیلئے جنگ چلتی رہے گی بعد میں بھی ہوتی رہے گی اب ہر قبیلہ اگر اپنے قبیلے کے اوپر حملہ کرے تو پھر تو بات نہیں ہوگی اس طرح تو اس لیے انہوں نے یہ جنگی حکمت عملی اختیار کی شریر لوگ تھے شر پسند تھے تو یمنیوں کو یمنیوں کی طرف بھیجا تو سب نے اپنے اپنے قبیلے پر حملہ کیا اور ایک شور مچ گیا اور اہلِ بسرہ اور دیگر قبائل نے اپنے اپنے حامیوں کو پکارنا شروع کر دیا حضرتِ طلحہ اور حضرتِ زبیر مزری سرداروں کے ساتھ معاملات کے لیے باہر نکلے ان دونوں نے میمنہ کی جانب جو قبیلہِ ربیہ پر مشتمل تھا عبدالرحمن بن الحارس بن حشام کو معلومات کے لیے روانہ کیا اور میسرہ کی طرف عبدالرحمن بن عطاب بن عسیت کو بھیجا اور خود دونوں قلب میں ٹھہر گئے اور لوگوں سے معلوم کرنے لگے کہ لوگوں نے بتایا کہ اہلِ کوفہ نے رات کو عملہ کر دیا ہے حضرتِ طلحہ اور حضرتِ زبیر پہلے تو یہی سمجھتے رہے کہ علی رضی اللہ تعالی اس وقت تک باز نہ آئیں گے جب تک لوگوں کا خون نہ بھا لیں گے اور اس طرح ایک حرام کام کو حلال نہ بنا لیں گے اس کے بعد یہ دونوں اہلِ بسرہ کو واپس لے کر لوٹے ان کی سفبندی کی حتیٰ کہ پورا لشکرِ محاص پر صفحیں درست کر کے کھڑا ہو گیا جب حضرتِ علی اور اہلِ کوفہ کی کانوں میں یہ شور پہنچا اور اہلِ کوفہ نے حضرتِ علی کے قریب ایک آدمی اس لئے چھوڑ رکھا تھا کہ اگر کوئی حملہ وغیرہ ہوتا وہ اطلاع دے جب یہ شور مچا تو اس شخص نے بتایا کہ ویسے تو رات خیریت سے گزری لیکن ابھی کچھ دیر پہلے کچھ آدمی ادھر بڑھے ہم نے انہیں واپس لوٹا دیا جب وہ پیچھے ہٹ گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک شخص کے پاس جمع ہیں ہم ان کی طرف بڑے لیکن اتنے میں جنگ چھڑ گئی یہ حالات دیکھ کر حضرتِ علی نے میمنہ اور میسرہ کی روحسا کو حکم دیا کہ تم لوگ اپنے اپنے مقام پر جاؤ اور یہ بات تو میں پہلے سے جانتا تھا کہ تلہ اور زبیر اس وقت تک باز نہ آئیں گے جب تک خون نہ بہا لیں تو یہی ان کی ٹیکٹک تھی ان لوگوں کی کہ انہوں نے حضرتِ علی کے لشکر پر حملہ کیا تو یہ انہوں نے باور کر آیا کہ یہ تلہ اور زبیر حملہ کر رہے ہیں اور تلہ اور زبیر کے لشکر پر حملہ کیا تو یہ باور کر آیا کہ حضرتِ علی کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے تو دونوں طرف انہوں نے حملہ کر کے یہ آگ لگا دی کہ سامنے والے فریق نے دگا دیا ہے اچھا سبائی برابر جنگ بڑھکا رہے تھے یہ جو سبائی تھے نا یہ عبداللہ بن سبا کے جو حامی تھے یہ اصل میں قاتلین عثمان تھے حضرتِ علی نے لوگوں سے چلا کر فرمایا تم لوگ اپنے ہاتھ روک لو اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں حضرتِ علی اور ان کے ساتھیوں کی رائے یہ تھی کہ یہ اس وقت تک جنگ نہ کی جائے جب تک فریق ثانی پر خجت قائم نہ کر دی جائے یہ لوگ نہ تو بھاگنے والے کو قتل کر رہے تھے اور نہ زخمی پر ہاتھ اٹھا رہے تھے اور دونوں لشکر اسی پر عمل پیرا تھے کہ بھئی جو حملہ کرے گا اس سے قتال کریں گے حملہ نہیں کرے گا اس سے نہیں لڑیں گے تو جب یہ اعلان ہوا تو دونوں طرف اعلان یہی ہوا حضرتِ عائشہ کے پاس کچھ لوگ پہنچے جن میں قعب بن ثور بھی تھے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا ام المومنین اب آپ میدان میں چلیے کیونکہ اب لوگ جنگ کے علاوہ کسی چیز پر تیار نہیں شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے صلح کرا دے حضرتِ عائشہ حودج میں سوار ہوئیں اس حودج پر زرہیں چڑھا دی گئیں تھیں جعلہ بن امیہ نے دو سو دینار میں خرید کر دیا تھا جیسا کہ میں آپ کو پچھلے دروس میں بتا چکا ہوں اچھا جب وہ شہر کے مکاران سے باہر نکلیں تو شور کی آواز آنے لگی وہ ٹھہر گئیں راہ میں جب بھی شور کی آواز آتی وہ ٹھہر جاتی ایک جگہ وہ ٹھہری ہوئی تھی کہ انہوں نے زبردست شور کی آواز سنی انہوں نے سوال کیا کہ یہ شور کیسا ہے لوگوں نے جواب دیا دونوں لشکر آپس میں ٹکرا رہے ہیں حضرت عائشہ نے کہا کیا یہ صلاح کے ساتھ باہم مل رہے ہیں یا کوئی برائی پیدا ہو گئی ہے لوگ کہنے لگے نہیں بی بی عائشہ جنگ شروع ہو گئی ہے حضرت عائشہ نے کہا تو یہ دونوں فریقوں میں سے اس فریق کی آواز ہوگی جس نے شکست کھائی ہوگی ابھی حضرت عائشہ کھڑی ہوئی تھی کہ شکست کی خبر پہنچی اور زبیر سامنے آتے نظر آئے وہ میدان چھوڑ کر وادی اسبعہ چلے گئے حضرت طلحہ جنگ میں مجغول تھے کہ ایک بے نشانہ تیر آ کر ان کے گھٹنے میں لگا لیکن وہ لڑائی میں برابر مجغول رہے جب ان کا موضہ خون سے بھر گیا اور ان کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے پیچھے بٹھا کر کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں میں دم لے سکوں وہ غلام انہیں شہر بسرہ میں لے آیا حضرت طلحہ نے اس وقت اپنے اور حضرت زبیر کے واقعے کے بارے میں بعض اشار پڑے جو علماء نے جمع بھی کیے بہرحال امام تبری فرماتے ہیں کہ گزشتہ واقعہ جو ہے وہ ایک راوی ہے جو سیف جس کا نام ہے اس نے بیان کیا ہے لیکن دوسرے راویوں نے اس واقعے کو کچھ ذرا الگ طریقے سے نقل کیا ہے انہوں نے کہا کہ امام زہری نے امام زہری نے اس واقعے کی کیفیت یہ نقل کیا کہ جب حضرت علی کو ان کے ستر آدمیوں کے قتل ہونے کی خبر پہنچی جو بسرے میں حکیم بن جبلل عبدی کے ہاتھ سے مارے گئے تھے تو حضرت علی نے بارہ ہزار کا لشکر لیا اور آگے بڑے اور بسرہ پہنچے جب دونوں لشکر آمنے سامنے پہنچ گئے تو حضرت علی گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر سے نکلے اور حضرت زبیر کو آواز دی جب زبیر قریب آگئے تو حضرت علی نے ان سے فرمایا لیے لشکر تم کیوں لے کر آئے ہو حضرت زبیر نے کہا کہ میں آپ کو اس خلافت کا مستحق یا احل نہیں سمجھتا اور اپنے سے زیادہ آپ کو مستحق نہیں سمجھتا حضرت علی کہنے لگے حضرت عثمان کے بعد تم بھی خلافت کے اہل نہ تھے اور ہم تمہیں بنو عبد المطلب ہی میں شمار کیا کرتے تھے کیونکہ ہم ان کی پھوپی کے لڑکے تھے لیکن تمہارے اس برے بیٹے نے تمہیں اس مقام پر پہنچا دیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان تفریق دال دی تو اس کے بعد حضرت علی نے چند اور باتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دونوں کے پاس سے گزرے اور مجھ سے فرمایا یہ تیری پھوپی ذات بھائی کیا کہہ رہا ہے حالانکہ یہ ایک روز تجھ سے جنگ کرے گا اور یہ اس کا تجھ پر ظلم ہوگا تو یہ واقعہ تو میں آپ کو پچھلے درس میں بھی بتا چکا ہوں لیکن یہ ذرا کسی اور راوی نے اس کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے اس لئے یہاں پر دوبارہ پلٹا کر روایت دے رہا ہوں اچھا یہ سن کر حضرت زبیر میدان سے یہ جواب دیتے ہوئے واپس ہوئے کہ خدا کی قسم میں جنگ نہ کروں گا حضرت زبیر کے جب بیٹے عبداللہ ابن زبیر ان کے پاس آئے اور ان کو پتا چلا کہ ان کی والد کنارہ کش ہو رہے ہیں تو انہوں نے پھر اپنے والد کو سمجھایا جیسا کہ ڈیٹیل پچھلے درس میں آئی ہے اور پھر قسم کا کفارہ ادا کیا بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ دوبارہ جنگ میں شامل ہو گئے اور حضرت علی نے حضرت تلحہ سے فرمایا تم رسول اللہ کی زوجہ کو اس لئے لے کر آئے ہو تاکہ ان کی پشت پناہی میں تم جنگ کر سکو حالانکہ تم نے اپنی بیوی کو اپنے گھر میں چھپا کر بٹھا دیا ہے کیا تم نے میری بیعت نہیں کی تھی حضرت تلحہ نے کہا بیعت تو کی تھی لیکن اس صورت میں کہ تلوار میرے گردن پر رکھی ہوئی تھی حضرت علی نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو اس کام کے لئے پیش کر سکتا ہے کہ وہ قرآن اٹھا کر فریقین کے درمیان کھڑا ہو جائے اور انہیں قرآن پر چلنے کی دعوت دے اگر اس کا وہ ہاتھ کٹ دیا جائے تو دوسرے ہاتھ میں قرآن لے لے اور اگر وہ ہاتھ بھی کٹ دیا جائے تو قرآن داتوں سے تھام لے ایک نوجوان نے اس کام کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا حضرت علی کی خواہش تھی کہ کوئی اور شخص اس کام کو انجام دے اس لئے آپ تمام لشکر میں گھومے اور ہر ایک کے سامنے یہ بات پیش کی لیکن اس نوجوان کے سوا کوئی تیار نہ ہوا حضرت علی نے اس نوجوان سے فرمایا یہ قرآن ان کے سامنے پیش کرو اور ان سے کہو یہ قرآن اول سے آخر تک ہمارے اور تمہارے خونوں کا فیصلہ کرے گا لیکن مخالفین کے لشکر نے اس نوجوان پر حملہ کر دیا قرآن اس کے ہاتھ میں تھا انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ کٹ ڈالے تو اس نے قرآن داتوں سے تھام لیا حتیٰ کہ اس کو انہوں نے شہید کر دیا اس پر حضرت علی نے فرمایا اب تمہارے لئے جنگ حلال ہو گئی ہے تم ان سے جنگ کرو اس رو ستر آدمی اونٹ کے مہار تھامے ہوئے مارے گئے جب اونٹ کی کونچے کٹ گئیں اور لوگوں کو شکست ہوئی تو حضرت تلحہ کے ایک تیر آ کر لگا جس سے وہ شہید ہو گئے زوری کہتے ہیں لوگ یہ کہا کرتے تھے یہ تیر مارنے والا مروان بن الحکم تھا بہرحال حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کی اونٹ کی مہار تھامے ہوئے تھے حضرت عائشہ نے حودج میں سے سوال کیا کہ یہ کس نے مہار تھام رکھی ہے لوگوں نے بتایا کہ ہوا عبداللہ بن زبیر یہ تو عبداللہ بن زبیر ہے آپ کی بہن کے لڑکے حضرت عائشہ نے فرمایا ہائے رے اسما کی بے اولاد کی جب عبداللہ بن زبیر لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے دونوں نے اپنے آپ کو زخمیوں میں ڈال دیا تاکہ لوگ انہیں مردہ سمجھے جنگ ختم ہو جانے کے بعد وہ خاموشی سے میدان جنگ سے نکل آئے اور زخموں کی مرم پٹی کی جس سے وہ اچھے ہو گئے محمد بن ابی بکر نے حضرت عائشہ کا حودج اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور اس پر ایک خیمہ لگا دیا حضرت علی نے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نے لوگوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کی اور وہ کامیاب بھی ہو گئے آپ نے ان کے درمیان اپنی قوم کو بڑی آزمائش میں ڈالا اس کے بعد حضرت علی نے انہیں روانہ فرمایا تو یہ تمام تفصیلات کو میں یہاں پہ خلاصتاً بیان کر رہا ہوں اور کچھ مرد اور کچھ عورتیں بھی حضرت عائشہ کے ساتھ دی ان کو سامانے سفر بھی دیا اور بارہ ہزار درہم بھی دیئے اور حضرت عبداللہ بن جعفر جو حضرت علی کے بھائی جعفر کے بیٹے ہیں تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس مال کو بہت کم سمجھا اور خزانے سے بہت سا مال نکال کر بی بی آئیشہ کی خدمت میں پیش کیا اور فرمایا کہ اگر امیر المومنین نے اس مال کو لینے کی اجازت نہ دی تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے حضرت زبیر بھی شہید کر دیئے گئے لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں ابن جرموز نے شہید کیا تو یہ تفصیل بھی میں آپ سے ذرا پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت زبیر کو کس طرح بعد میں جنگ کے شہید کیا گیا حالانکہ وہ جنگ سے کنالا کش ہو گئے تھے حضرت طلحہ کے بارے میں بھی میں بتا چکا ہوں کہ ان کو تیر تو لگا لیکن بعض کا خیال ہے کہ تیر مارنے والا مروان بن حکم تھا اور اس نے جان کے آپ کو ٹارگٹ بنا کے تیر مارا حضرت زبیر کو شہید کرنے کے بعد ابن جرموز حضرت علی کے دروازے پر پہنچا اور دربان سے کہا کہ اندر جا کر قاتل زبیر کے لیے اجازت طلب کرو حضرت علی نے جواب دیا کہ ہاں اجازت دے دو اور اسے جہنم کی بشارت سنا دا کیونکہ اس نے کس کو شہید کیا ہے اس نے ایک ایسے آدمی کو شہید کیا ہے جو جنگ سے کنارہ کش ہو گیا تھا اس نے دھوکے سے شہید کیا ہے اس کو جو عشرائے مبشرہ تھا محمد بن عمارہ تھے عبید اللہ بن موسیٰ سے اور انہوں نے فدیل سے اور انہوں نے سفیان بن عدبہ کے حوالے سے قررت بن حارس کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں اس جنگ کے وقت احنف بن قیس کے ساتھ تھا اور میرا چچا ذات بھائی جون بن قطادہ اور حضرت حضرت زبیر بن علوان کے ساتھ تھا ان کے پاس سے کچھ سوار گزرے انہوں نے یہ امیر کہہ کر آپ کو سلام کیا حضرت زبیر نے ان کے سلام کا جواب دیا اس کے بعد ان سواروں نے عرض کیا مخالفین کا لشکر فلا مقام پر آ کر ٹھہر گیا ہے ہم نے آج تک ایسا ہتھیار بند اور کم تعداد لشکر کوئی نہ دیکھا جس میں اس سے زیادہ روپ پایا جاتا ہو اس کے بعد یہ سوار آگے بڑھ گیا اس کے بعد ایک اور سوار آیا اور اس نے بھی حضرت زبیر کو کہا کہ یا امیر اور پھر سلام کیا حضرت زبیر نے اس کو بھی جواب دیا اس نے آ کر بتایا کہ مخالفین کا لشکر فلا فلا مقام پر پہنچ گیا ہے اور جب انہوں نے آپ کے لشکر کی تعداد وغیرہ کا حال سنا تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں آپ کا روب ڈال دیا ہے تو وہ پشت پھیرنے لگے ہیں حضرت زبیر نے فرمایا اب تو یہی خبر بیان کرے گا کہ خدا کی قسم علی ابن ابی طالب کے لیے ہمارے بغیر چارے کار نہیں اس کے بعد وہ سوار بھی چلا گیا اس کے بعد ایک اور سوار آیا اس وقت گھوڑے میدان سے بھاگ رہے تھے اس سوار نے بھی کہا کہ اے امیر یہ کہہ کر حضرت زبیر کو سلام کیا حضرت زبیر نے سلام کا جواب دیا اس سوار نے عرض کیا جو لوگ آپ کے مدد مقابل آئے ہیں اس میں امیر ابن یاسر بھی ہیں میں ان سے ملا ہوں میری اور ان کی باتچیت بھی ہوئی ہے حضرت زبیر نے کہا امیر تو اس لشکر میں شامل نہیں ہے سوار کہتا ہے خدا کی قسم وہ ساتھ ہے حضرت زبیر نے کہا خدا کی قسم وہ ہرگز شامل نہیں ہے سوار کہتا ہے خدا کی قسم وہ ساتھ ہے جب حضرت زبیر نے دیکھا کہ سوار ان کی بات کی برابر تردید کر رہا ہے تو انہوں نے اپنے کسی رشتدار سے کہا تم اس کے ساتھ جاؤ اور دیکھو کہ کیا واقعاتاً امار ابن یاسر اس لشکر میں ہیں وہ دونوں مخالفین کے لشکر کی طرف گئے جون بن قطادہ کہتے ہیں کہ میں نے دور سے دیکھ رہا تھا وہ دونوں لشکر کے کنارے پر کچھ دیر کھڑے رہے ہیں پھر واپس حضرت زبیر کے پاس آئے حضرت زبیر نے تریافت کیا کیا خبر لائے ہو ان کے رشتدار نے جواب دیا یہ سوار سچ کہتا ہے امار تو اسی لشکر کے ساتھ ہیں یعنی حضرت علی کے لشکر کے ساتھ ہیں حضرت زبیر اس کی ناکھ کٹ جائے اس کی کمر ٹوٹ جائے اس سے آنے کی کیا ضرورت تھی اس کے بعد حضرت زبیر نے ہتیار اتار دیئے کیونکہ وہ حدیث ان کے سامنے تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امار کے بارے میں ایک بات فرمایا تھا وہ آپ کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں کہ جون بن قطادہ کا بیان ہے کہ مجھے میری ماں نے ایک گھر سے یہ کہہ کر روانہ کیا تھا کہ زندگی اور موت میں تو زبیر کا ساتھ نہ چھوڑونا ٹھیک ہے جب حضرت زبیر نے ہتیار اتار دیئے تو میرے دل میں ایک خیال پیتا ہوا کہ لازم ان حضرت زبیر نے حضرت امار کے بارے میں اللہ کے رسول سے کوئی رشاد سنا ہوگا یا پھر حضرت امار کی نسبت کوئی حکم ہوگا تو جو حضرت زبیر کو اس وقت یاد آ گیا تو جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت زبیر اپنی سواری پر سوار ہو کر میدان زلوڑ گئے جون بھی میدان سے واپس چلایا اور احنف کے ساتھ جا کر شامل ہو گیا جون کا بیان ہے کہ دو شخص احنف کے پاس آئے اور اس سے کچھ کانہ فوسی کی کچھ دیر آہستہ آہستہ باتیں ہوتی رہیں پھر یہ دونوں سوار واپس چلے گئے اس کے بعد عمر ون جرموس احنف کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا میں نے اسے وادی اصبع میں پایا تھا اور میں نے اسے قتل کر دیا جون کہتا ہے میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ حضرت زبیر کا اصل قاتل احنف ہے بارال تو اس میں مختلف روایات ہیں تو اب یہ بات آپ کے سامنے رکھنی بھی ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تعمیر کے موقع بر جب عمار ابن یاسر نے اتنی محنت سے وہ تعمیر کی مسجد کی تو اس وقت حضور نے ان سے فرمایا تھا کہ عمار تمہیں ایک باغی گروہ مارے گا باغی گروہ یعنی ان کو مارنے والا باغی گروہ ہوگا تو یعنی کہ جس طرف عمار لڑائے ہوں گے وہ حق کی جماعت ہوگی تو یہ بات جب حضرت زبیر کو یاد آئی تو انہوں نے کہا کہ بے شک عمار علی کے ساتھ ہے تو پھر علی حق کی جماعت ہوئی اور اگر اس جنگ میں وہ شہید ہوتے ہیں تو ہم باغی ہوگئے اگر ہم باغی ہوگئے تو اگر ایسی بات ہے تو ایسے لشکر سے بندہ کنارہ کش ہو جائے تو جب انہیں حضرت علی نے وہ بات یاد دلائی تھی کہ تم علی سے لڑو گے اور تم حق پر نہیں ہوگے تو وہ کنارہ کش ہوئے ان کا بیٹا ان کو لے کے آیا عبداللہ ابن زبیر پھر وہ ایک دفعہ کنارہ کش ہوئے کہ اب تو یقین ہو گیا نا کہ دو دفعہ دو باتیں سامنے بلکل تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو بات بلکل واضح ہو گئی ہے کہ ہم اگر ان کی طرف سے لڑتے ہیں اور ان کے خلاف لڑتے ہیں اس میں بڑا فرق ہے کیونکہ عمار جو ہے وہ حق و باطل کے درمیان ایک کسوٹی ہے تو یہ عمار جو ہے یہ قبیلہ بحیلہ سے تعلق رکھتے تھے اس کا بیان ہے کہ حضرت علی نے جمل کے روز اپنے ہاتھ میں قرآن لیا اور تمام لشکر میں قرآن لے کر گھومے اور فرمایا کون شخص یہ قرآن اٹھا کر مقالفین کو اس کی دعوت دے گا تو یہ پھر وہ معاملہ پیش آیا کہ وہ جوان آگے بڑھا اور اس جوان نے یہ کام انجام دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو اس کی نوجوانی پر ترس آئے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کوئی اور آدمی آگے بڑھ کے یہ کام کرے لیکن جب کسی اور نے یہ کام نہ کیا تو پھر وہ آگے بڑھا اور پھر اس کا داہنہ ہاتھ کٹا پھر بایاں ہاتھ کٹا پھر اس نے قرآن کو سینے سے چمٹا لیا دانتوں سے پکڑا بارحال زخموں کی تاب لاکر وہ نوجوان شہید ہو گیا حضرت علی کے میمنہ نے اہلِ بسرہ کے میسرہ پر حملہ کیا اور ان دونوں دستوں میں انتہائی سخت جنگ ہوئی لوگوں نے حضرت عائشہ کے قریب بنا لی ان میں اکثر بنو دبار عزدی شامل تھے یہ حضرت عائشہ کے اونٹ کے گرد سورت چڑھنے کے وقت سے عثر تک جنگ کرتے رہے پھر یہ لوگ پیچھے ہٹنے لگے یہ دیکھ کر کہ ایک عزدی نے پکار کر کہا اینہ انت تذہبون کہ تم کہاں جا رہے ہو واپس لوٹو محمد بن حنفیہ نے عزدیوں پر خوب سخت حملے کیے محمد کے ساتھ ہی چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ ہم علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہیں حضرت عمار نے حضرت زبیر پر حملہ کیا اور ان کے نیزوں سے چوکے مار کر فرمایا اے زبیر کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے حضرت زبیر نے کہا نہیں میں تو واپس جا رہا ہوں جنگ جمل کے روز عمار زبیر کے سامنے آئے اور نیزہ تان لیا حضرت زبیر نے فرمایا اے ابو القیضان کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے عمار نے کہا اے ابو عبداللہ ہرگز نہیں تو بہرحال جب میدان جنگ گرم ہوتا ہے تو پھر چیزیں ہوتی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت زبیر جا رہے ہوں کیونکہ انہوں نے تو جب خبر ملی کہ اس میں عمار ہیں تو انہوں نے جنگ ہی چھوڑ دی اس وقت پھر جنگ چل رہی تھی اور چونکہ جنگ چل رہی تھی اس لیے واقعات پیش آئے اور جس جس راوی نے جو جو واقعات دیکھا پھر وہ بعد میں کتابوں میں نقل ہوا اور پھر سیرت نگاروں نے سارے واقعات جمع کیے تو جب شروع دن میں لوگ شکست کھانے لگے تو حضرت زبیر نے انہیں آواز دی میں زبیر ہوں میرے پاس آؤ بھاگ کر کہاں جاتے ہو کیا تم رسول اللہ کے حواری کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہو تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام واقعات دن کے شروع حصے میں ہوئے ہیں جب حضرت زبیر کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ عمار دوسری طرف سے تو چونکہ جنگ تو ایک طویل ڈیوریشن تک چلتی ہے تو اب اس کے اندر جو واقعات آ رہے ہیں جس میں حضرت زبیر جنگ میں ہیں وہ اسی وقت کے ہیں جب انہیں عمار کی موجودگی کا پتہ نہ تھا جب عمار کی موجودگی کا پتہ چل گیا تو پھر وہ ہڑ گئے اچھا اس کے بعد زبیر میدان سے لوڑ گئے اور وادی اسبع کی طرف چلے دو آدمیوں نے ان کا پیچھا کیا باقی لوگ ایک دوسرے سے جنگ میں مصروف تھے جب حضرت زبیر نے دیکھا کہ دو سوار ان کا پیچھا کر رہے ہیں تو وہ میدان کو واپس لوٹ آئے اور آ کر سخت حملہ کیا اور دشمنوں کی صفحیں تتر بتر کر دیں جب دشمن واپس لوٹے تو انہیں معلوم ہوا کہ حملہ کرنے والے زبیر تھے ساتھیوں نے زبیر کو فکارا یہ علباء بن الحسیم اور ایک جماعت کو لے کر آگے بڑھے اسی جانب سے قاقہ ایک جماعت لیے ہوئے آ رہے تھے جب وہ طلح کے سامنے پہنچے تو طلح لوگوں سے بکار بکار کر کہہ رہے تھے لوگوں میرے پاس آؤ اور ثابت قدمی دکھاؤ قاقہ نے ان سے کہا آپ زخمی ہو چکے ہیں اور جو چیز آپ لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ بھی جان بلب ہے لہذا تم کسی کے گھر میں جا کر آرام کر لو حضرت طلح نے اپنے غلام سے فرمایا مجھے کسی کے گھر میں لے چلو اس غلام نے اور اس کے ساتھ دو آدمی انہیں سہارا دیا اور انہیں بسرے لے گئے تو یوں حضرت طلح بسرہ پہنچ گئے اس کے بعد بھی جنگ ہوتی رہی پھر لشکر طلح شکست کھانے لگا یہ لوگ شکست کھا کر بسرے بھاگ جانا چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مذر نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو گھیر لیا ہے تو یہ سب پلٹ پڑے اور قلب لشکر میں پہنچ کر میدان میں ڈٹ گئے اور اب نئے سرے سے جنگ شروع ہو گئی ربیہ قبیلے کے آدمی بسرہ ہی میں ٹھیر گئے تھے وہ واپس نہیں لوٹے یہ حال دیکھ کر حضرت عائشہ نے قعب کو حکم دیا کہ سواری سے نیچے اتراؤ اور قرآن اٹھا لو اور انہیں کتاب اللہ کی دعوت دو حضرت عائشہ نے اپنا قرآن قعب بن سور کو دے دیا قعب قرآن لے کر آگے بڑھے اور مخالفین کے سامنے گئے لیکن لشکر علی میں آگے آگے سبائی تھے انہیں برابر یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر کسی طرح صلح ہو گئی تو وہ مارے جائیں گے تو جب قعب قرآن لے کر آگے بڑھے تو یہ قعب کے سامنے آگئے حضرت علی پیچھے لشکر میں تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مخالف جنگ کے علاوہ کسی اور چیز پر تیار نہیں جب قعب نے ان کے سامنے قرآن پیش کیا تو ان لوگوں نے انہیں نیزہ مار مار کر شہید کر دیا اور حضرت عائشہ کے حدج کو تیروں کا نشانہ بنا لیا حضرت عائشہ نے آواز دی کہ اے میرے بیٹوں ادھر آؤ حضرت عائشہ نہائی بلند آواز سے کہہ رہی تھی اللہ 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 کو یاد کرو اور روز حساب کا خیال کرو لیکن یہ سبائی کوئی بات ماننے کو تیار نہ تھے وہ برابر آگے بڑھ رہے تھے جب یہ برابر آگے بڑھ بڑھ کر بی بی عائشہ کے اونٹ پر حملہ کرتے رہے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا ایوہ الناس اے لوگوں قاتلین عثمان اور ان کے ساتھیوں پر لانت بھیجو اس کے بعد حضرت عائشہ نے ان پر لانت بھیجی اور اہلِ بسرہ نے بھی لانت بھیجی حضرت علی کے کان میں یہ لانت کے الفاظ پڑھے تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ شور کیسا ہے لوگوں نے جواب دیا کہ حضرت عائشہ اور ان کے حامی قاتلین عثمان اور ان کا ساتھ دینے والوں پر لانت بھیج رہے ہیں یہ سنکہ حضرت علی نے فرمایا اللہ قاتلین عثمان اور ان کا ساتھ دینے والوں پر لانت بھیجے تو اس کے بعد حضرت علی آگے بڑھے اور عبد الرحمن من عطاب اور عبد الرحمن من الحارس کے پاس کہلا کر بھیجا کہ تم دونوں اپنی اپنی جگہ جڑے رہو تو اب یہ چھوٹے سے واقعے سے یہ بات تو سامنے آتی ہے کہ حضرت علی کا موقع وہی ہے جو بیوی عائشہ کا ہے جو حضرت تلخہ اور زبیر کا ہے کوئی قاتلانی عثمان کے ساتھ نہیں ہے جب اہل بسرہ نے دیکھا کہ سبائیوں کا اصل لوگ حضرت عائشہ کی جانب ہے وہ اس کے علاوہ کئی اور حملہ نہیں کر رہے ہیں اور جنگ سے باز بھی نہیں آتے تو بسرہ کے مذریوں نے انوٹ کو گھیر دیا اور اس کے بعد کوفہ کے مذریوں پر حملہ کیا اس اجدہام میں حضرت علی بھی پھنس گئے حضرت علی نے پیچھے سے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کی گردن پکڑیر محمد سے فرمایا کہ حملہ کرو انہوں نے کچھ پسو پیش کی حضرت علی نے جھنڈا لینے کے لئے ہاتھ بڑایا یہ دیکھ کر محمد نے حملہ کر دیا حضرت علی نے جھنڈا ان کے بعد چھوڑ دیا کوفے کے مذریوں نے بسرے کے مذریوں پر حملہ کیا اور اوٹ کے آگے لڑائی شروع ہو گئی جنگ زوروں پر جاری تھی اور کسی کی کامیابی کی صورت نظر نہ آتی تھی حضرت علی کے ساتھ مذریوں کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے ان میں زید بن سوخان بھی تھا اس سے اس کی قوم کے ایک شخص نے کہا تو اپنی قوم کے پاس واپس آ جا تیرا اس جگہ کیا کام ہے کیونکہ مذری تیرے سامنے ہیں اور اوٹ بھی تیرے سامنے ہیں اور چاروں طرف موت کا بازار گرم ہے زید نے کہا موت زندگی سے بہتر ہے اور میں موت ہی کا طلبگار ہوں الغرزید اور اس کا بھائی سیحان دونوں لڑتے لڑتے مارے گئے سع سع نے ان دونوں کا مرسیہ پڑھا ان کے مرنے کے بعد جنگ اور شدت اختیار کر گئی جب حضرت علی نے یہ صورت دیکھی تو یمنیوں اور ربیعوں کے پاس کہلا کر بھیجا کہ تم اپنے اپنے قریب والوں کی مدد کے لیے پہنچ جاؤ بنو عبدالقیس کے ایک شخص نے حضرت عائشہ کے ساتھیوں سے کہا کہ ہم تمہیں کتاب اللہ قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں حامیہ نے عائشہ نے کہا کہ تم کیا کتاب اللہ کی دعوت دوگے جبکہ تم اللہ کے نافذ گردہ حد کو بھی قائم نہ کر سکے اور جبکہ اللہ کی جانب دعوت دینے والے قعب بن سور کو تم نے قتل کر دیا یہ جواب جس شخص نے دیا تھا اسے قبیلہ ربیعہ نے نیزے مار مار کر قتل کر دیا اس کے قتل ہونے کے بعد اونٹ کی حفاظت کے لیے مسلم بن عبداللہ العجلی اس کی جگہ کھڑے ہو گئے لوگوں نے انہیں بھی ختم کر دیا کوفے کا میمنہ بسرے کے میمنے پر حملہ کر رہا تھا اس حملے میں کوفیوں نے بہت سے بسریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا پہلی جنگ دو پہر تک شدت سے جاری رہی اس جنگ میں حضرتِ طلحہ شہید ہوئے اور حضرتِ زبیر بھی اسی جنگ کے دوران میں چلے گئے لوگوں نے حضرتِ عائشہ کے باسپناہ لی اور اہلِ کوفہ جنگ کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور لوگوں کا تمام تر حملہ بی بھی عائشہ پر تھا حضرتِ عائشہ نے اپنے حامیوں کو اپنے پاس بلا لیا تھا حضرتِ عائشہ کے قریب فریقین میں نہائے سخت جنگ ہوئی اور بے انتہا شور اٹھا زہر کے وقت جنگ بند ہو گئی لیکن زہر کے بعد پھر دوبارہ جنگ شروع ہوئی یہ جنگ آخری جماد الاخر میں بروز جمرات ہوئی شروع روز میں حضرتِ زبیر اور حضرتِ طلحہ کی ماں تہتی میں جنگ جاری رہی دوپہر کے وقت لشکر کی کمان حضرتِ عائشہ کر رہی تھی اس وقت نہائے شدید جنگ ہوئی اور زہر کے وقت حضرتِ علی کے میمنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے میسرہ کو شکست دی لیکن حضرتِ عائشہ کا میمنہ حضرتِ علی کے میسرہ پر غالب رہا اور بسرہ کے قبیلہ ربیعانے کوفے کے ربیعیوں کو شکست دی حضرتِ علی نے مجبور ہو کر بسرے کے مدریوں کے مقابلے میں کوفیوں کے مدریوں کو بھیجا اور فرمایا موت سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں نہ وہ بھاگنے والے کو چھوڑتی اور نہ کھڑے ہونے والے کو محمد بن الحنفیہ خود بیان کرتے ہیں کہ جمل کے روز میرے والد سیدنا علی نے لشکر کا جھنڈا مجھے عنایت کیا اور فرمایا کہ آگے بڑھو میں برابر آگے بڑھتا رہا لیکن جب میرے آگے نیزے اور سنانے آڑے آگئیں تو میں رک گیا کسی نے میرے پیچھے سے کہا آگے کیوں نہیں بڑھتے میں نے جواب دیا آگے کوئی چیز نظر نہیں آتی چاروں طرف نیزے اور سنانے ہیں کہنے والے نے ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ میرے والد حضرت علی تھے اور یہ وہی واقعہ ہے جو پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بیان کیا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سمت سے بیان کیا تھا اور یہ روایت حضرت محمد بن حنفیہ کی سمت سے ہے تاکہ دونوں باتیں آپ کے سامنے آئیں جنگ ہوئی کہ ہر جگہ پر قلب لشکر کا گمان ہوتا تھا کیوں لگتا تھا کہ ہر جگہ سینٹر آف دا جو لشکر ہوتا ہے وہ فائٹ ہو رہی ہر جگہ پر میں مناؤں میں سراؤں قلب ہو آگے ہو پیچھے ہو ہر جگہ اہل یمن نے نہائی جمع مردی دکھائی حضرت علی کا جھنڈا سمالتے ہوئے کوفے کے دس آدمی مارے گئے ان میں سے پانچ حمدانی تھے اور سارے باقی یمنی جب ایک آدمی مارا جاتا تو دوسرا جھنڈا سمال لیتا آخر میں یزید بن قیس نے یہ جھنڈا سمالا آخر وقت تک یہ جھنڈا انہی کے پاس رہا یہاں تک کہ جنگ ختم ہو گئی ربیہ میدان میں آگے بڑھے اور اس وقت اہل کوفہ کے محسرہ کے جھنڈے کو نیچے لڑتے لڑتے زید ساحسہ سلیمان اور عبداللہ بن رقبال مغیرہ یہ سارے مارے گئے ان کے بعد ابو عبیدہ بن راشد بن سلمی یہ دعا کرتے ہوئے آگے بڑھا اے اللہ آپ ہی نے ہمیں گمراہی سے ہدایت عطا فرمائی ہمیں جہالت سے محفوظ رکھا ہمیں ایسی آزائش مبتلا کیا جس کے بارے میں ہم آج تک شک و شبے میں مبتلا ہیں اس کے بعد یہ قتل کر دیا گیا پھر حسین بن معبد بن نعمان مقتل ہوا قتل ہوتے وقت اس نے جھنڈا اپنے بیٹے معبد کو دیا اور اس سے کہا کہ معبد اس جھنڈے کو قریب ہی رکھنا اور زیادہ آگے ربڑنا اس کے بعد یہ جھنڈا آخر وقت تک پھر اسی کے پاس رہا جب کوف اور بسرا کے مذریوں میں جنگ ختم ہو گئی تو حضرت عائشہ اور حضرت علی کے لشکر میں یہ اعلان کیا گیا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے اب اپنے ہاتھ پاؤں تلاش کرو لوگ اپنے ہاتھوں اور پیروں کی تلاش میں وصروف ہو گئے اس سے قبل اور نہ اس کے بعد کوئی ایسی جنگ ہوئی اور نہ آج تک کوئی ایسا واقعہ سننے میں آیا ہو جس میں لوگ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں اور پیروں کو ڈھونڈتے ہوں حضرت عبد الرحمن من عطاب کا شہادت سے قبل ہاتھ کٹ چکا تھا ان دونوں لشکروں میں سے جس کا بھی ہاتھ پاؤں کٹ چاہتا تھا وہ اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ وہ قتل ہو جائے اس لیے وہ برابر میدان جنگ میں جمع رہتا جب جنگ زوروں پر ہونے لگی تو اہلِ کوفہ کا میمنہ اہلِ بسرہ کے قلب میں گھز گیا اسی طرح اہلِ بسرہ کا میسرہ اہلِ کوفہ کے قلب میں گھز گیا لیکن اہلِ کوفہ کے میمنہ اور میسرہ نے مخالفین کو اپنے دستوں میں قطعاً گھسنے نہیں دیا اسی طرح بسرہ کے میسرہ نے بھی مخالف کو اس کا قطعاً موقع نہ دیا حضرت عائشہ نے ان لوگوں سے سوال کیا جو ان کے دائیں بائیں جانب تھے کہ یہ کون سا قبیلہ ہے سبرہ بن شیمان نے جواب دیا آپ کے لڑکے عزد ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا اور اے آلِ غسان تمہاری شجاعت عام سننے میں آتی ہے آج اپنی شجاعت و بہددری کو قائم رکھتے ہوئے اپنی عزت کی حفاظت کرو اس کے بعد حضرت عائشہ نے داہینی جانب والوں سے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے عرض کیا یہ بقر بن وائل ہیں اس کے بعد حضرت عائشہ نے اس دستے سے سوال کیا جو ان کے آگے تھا کہ من انتم تم کون لوگ ہو انہوں نے کہا ہم بنو ناجیاں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا خوب چھے خوب آج اپتہی اور قریشی تلواریں بہم تکرا رہی ہیں آج تم لوگ ایسی جنگ کرو جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے کچھ دیر بعد حضرت عائشہ کے اردگر بنو دبا آگئے حضرت عائشہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا اب چنگاری اچھی طرح بھڑک رٹھی ہیں جب بنو دبا نرم پڑ گئے تو ان کے ساتھ بنو عدی شامل ہو گئے حتیٰ کہ اکثریت بنو عدی کی ہو گئی حضرت عائشہ نے سوال کیا تم کون ہو انہوں نے جواب دیا ہم لوگ مخلوط ہیں کوئی متعینہ قبیلہ نہیں کئی قبیلے آپ اس میں مرد مل کے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا جب تک بنو دبا میرے گرد لڑتے رہے اس وقت تک اونٹ کا سر جھکنے نہیں پایا انہوں نے آخر وقت تک اونٹ کے سر کو سیدھا رکھا انہوں نے ایسی جنگ کی کہ ان پر کوئی الزام قائم نہیں کر سکتا اور جتنے ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہیں اتنے کسی قبیلے کے نہیں کٹے اور وہ دونوں لشکروں میں سب سے زیادہ غالب رہے کہ مخالفین اونٹ پر تیر اندازی کر رہے تھے اور بنو دبا بنابر کٹ کٹ کر گر رہے تھے اور مجھے بچا رہے تھے پھر دونوں قلب لشکر مل گئے اور قوم نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ علیدہ علیہدہ رہے اس لیے وہ ایک دوسرے سے مل گئے حضرت عمار نے ابن ابن یسربی کو اپنے مقابلے کے لیے للکارا اور کہا کہ میں دنیا کا بہت مزہ چک چکا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھ میں تیرے مقابلے کی طاقت نہیں اگر تو سچا ہے تو اپنے دستے سے آگے نکل کر میرے مقابلے پر آ ابن یسربی نے اونٹ کی مخار بنو عدی کے ایک شخص کو دے دی اور دستے سے نکل کر دونوں صفوں کے درمیان کھڑا ہو گیا لوگوں نے عمار کی حفاظت کے لیے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا حضرت عمار اس وقت ایک بوڑے آدمی تھے کوئی جوان آدمی نہیں تھے نوے کے قریب ان کی اس وقت عمر تھی تو جب ابن یسربی عمار کے قریب آیا تو عمار نے اپنی ڈھال اس کے کھینچ ماری جو اس کی تلوار پر چڑی تلوار اٹھٹ کر اس کی ٹانگوں پر گئی اور اس کے دونوں پیر کٹ گئے عمار کو یہ دیکھ کر افسوس ہوا اس کے بعد حضرت علی کے لشکری اپنی ابن یسربی کو اٹھا کر حضرت علی کے پاس لے گئے حضرت علی نے اس کی گردن کاٹنے کا حکم دیا جب ابن یسربی قتل ہو گیا تو اس عدوی نے لگام کسی اور کو دے دی اور خود میدان میں آ کر مبارزت طلب کیا عمار اس کے مقابلے پر آنا ہی چاہتے تھے کہ ربیع عطل عقیلی اس کے مقابلے پر نکلا عدوی کا نام عمر بن بجرہ تھا اس کی آواز بہت بلند تھی بارہ اس کے بعد یہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو سخ سخمی کر دیا اور دونوں مارے گئے اور اس جنگ میں ایسے لوگ بھی شامل تھے کہ جنگ جمل میں بعض راوی کہتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو دیکھا گیا کہ یہ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تھا اور تلوار ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اس پھرتی کے ساتھ تبدیل کرتا جیسے آپ کی چنگاری ہو حضرت عبداللہ ابن زبیر بیان کرتے ہیں کہ جنگ جمل میں میں بھی زخمی ہو گیا تھا اور تلواروں اور نیزوں کے میرے جسم پر سینٹیز زخم آئے تھے اور میں نے اس روز جیسی جنگ کبھی نہ دیکھی تھی کہ نہ تو ہم ہی شکست کھاتے اور نہ وہ جو ہمارے مخالف تھے اور ہم میں سے ہر شخص سیاہ پہاڑ کی طرح ڈٹا ہوا تھا اور جو شخص بھی مہار پکڑ تھا وہ ضرور قتل کیا جاتا حضرت عبدالرحمن بن عطاب نے اونٹ کی مہار پکڑی تو وہ شہید ہوئے اس کے بعد اسود بن العبل بختری نے مہار پکڑی تو وہ ختم ہوئے وہ کہتے ہیں پھر میں نے آگے بڑھ کر مہار تھام لی حضرت عائشہ نے دریافت کیا یہ کون ہے کہا آپ کا بھانجا عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ نے فرمایا ہائے اسما کا غم کیونکہ وہ دیکھ چکی تھی کہ جو مہار پکڑتا اسے مار دیا جاتا تو وہ یہی سمجھیں کہ کہیں عبداللہ بن زبیر بھی قتل لکر دیے جائیں اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے سے اشتر نکلا حضرت عبداللہ بن زبیر اس پر جھپٹ پڑے وہ کہتے ہیں ہم دونوں کشتی لڑتے لڑتے نیچے گر گئے میں نے چلانا شروع کیا کہ اے لوگوں مجھے بھی قتل کر دو اور مالک بن اشتر کو بھی قتل کر دو تو یعنی بہرحال الغرض ہمارے اور مخالفین کے آدمی برابر جنگ میں مصروف رہے حتیٰ کہ ہم مغلوب ہونے لگے یعنی عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ہمارا لشکر مغلوب ہونے لگے اور حضرت علی کا لشکر ہم پر غالب آنے لگا اور محار ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور حضرت علی نے چلا کر کہا اونٹ زباہ کر دو یعنی اگر اونٹ زباہ ہو گیا تو یہ لوگ منتشر ہو جائیں گے اونٹ زباہ ہونے کا مطلب ہے کہ اگر اونٹ کو کوئی گزند پہنچائی جائے تو بی بی آئیشہ کا اونٹ بیٹھ جائے گا اور جیسی بی بی آئیشہ کا اونٹ بیٹھ جائے گا کیونکہ ان کے لشکر کے لیے ہے بی بی آئیشہ کے حودج کا اونٹ کے اوپر رہنا جنگ میں ان کا غلبے کو قائم رکھنا ہے اچھا ایک تو وہ جنگ میں مغلوب ہو گئے اوپر سے اگر بی بی آئیشہ کا حودج بھی اگر زمین پر آ جاتا ہے تو بس تو پھر جنگ ختم ہو گئی جب ان کا لیڈری کیپچر ہو گیا ہے تو بس حضرت طلحہ تو ایسی شہید ہو گئے حضرت زبیر بھی شہید ہو گئے تو پھر ان کے پاس وہ تو بی بی آئیشہ کے راؤنڈ لڑ رہے تھے جب بی بی آئیشہ کا حودج بھی نیچے آ جائے تو بس پھر جنگ ختم ہو گئی اس لیے حضرت علی نے کہا اونٹ کی طرف اگر اونٹ زبا ہو گیا تو یہ لوگ منتشر ہو جائے انہوں نے یہ نہیں کہا بی بی آئیشہ کی طرف یہ کہا اونٹ کی طرف تو ایک آدمی نے اونٹ کو زخمی کر کے گرا دیا اونٹ کے زخمی ہوتے ہی اس کے موں سے ایسی بری آواز نکلی کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے آج تک نہ سنی تھی حضرت علی نے محمد بن ابی بکر کو حکم دیا کہ وہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں تم جاؤ حودج کو اٹھا لو یعنی محمد بن ابی بکر حضرت علی کی طرف سے ہیں اپنی بہن کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے وہ تو بہرحال محمد بن ابی بکر کو انہوں نے حکم دیا کہ تمہارا حق ہے کہ تم حودج کو اٹھاؤ وہ تمہاری بہن ہے اس پر ایک خیمہ لگا دو اور دیکھو کہ بی بی آئیشہ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی محمد بن ابی بکر نے خیمے کے اندر اپنا سر داخل کیا ان کی تو بہن ہے حضرت عائشہ نے غصے سے کہا محمد بن ابی بکر تم کیونکہ وہ تم ناراض ہیں کہ میرا بھائی ہے اور میرے مخالف میں لڑا ہے محمد کہتے ہیں آپ کا وہ رشتہ دار جس سے آپ انتہائی ناراض ہیں وہ ہوں میں حضرت عائشہ نے کہا قصعمیہ کے بیٹے ہو تم قصعمیہ حضرت ابو بکر کی ایک بیوی کا نام تھا تو یہ سگے بھائی نہیں تھے سوتیلے بھائی تھے حضرت عائشہ کے تو محمد بن ابی بکر نے کہا جی ہاں میرے ماباب آپ پر قربان ہوں خدا کا شکر ہے آپ آفیت سے ہیں اچھا اشتر اور عبداللہ ابن زبیر کی جو کشتی ہوئی جو ان کا مقابلہ ہوا اس زمن میں اشتر سے سوال کیا گیا کہ تُو نے لوگوں کو حضرت عثمان کی قطر پر مجبور کیا تھا لیکن تیرے بسرا جانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھا تو اس نے کہا ان لوگوں نے بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑ دی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضرت عائشہ کو بغاوت پر مجبور کیا تو میں دل میں دعا کرتا تھا کہ میری عبداللہ ابن زبیر سے ملاقات ہو اور پھر ہمارا ایک دست و گریباں ہوں پھر میں بتاؤں گا اور اس سے پھر میری ملاقات بھی ہوئی لیکن کچھ دیر کے لیے افسوس میرے بازو میرا ساتھ نہ دے سکے کہ میں تلوار سے اس کی گردن اتار لیتا اس نے مجھے گھوڑے پر سوار تک بھی نہ رہنے دیا اور نیچے گرا دیا یعنی ایک طرف تو حضرت عبداللہ ابن زبیر آپ کو جیسے آپ سیرت عبداللہ ابن زبیر میں پڑھ چکے ہیں کہ ستر برس کی عمر سے تجاوز کرنے کے باوجود ان کی مہارت کا عالم یہ تھا کہ جب لڑتے تھے تو سامنے کوئی ٹکتا نہیں تھا اور دونوں ہاتھوں سے تلواریں جلاتے تھے دونوں ہاتھوں سے بہت مشکل ہوتا ہے ایک ہاتھ سے تلوار نہیں چلتی بندے سے شل ہو جاتے ہیں ہاتھ وہ دونوں ہاتھوں سے تلواریں جلاتے تھے اور وہ ان کے بڑھاپے کا زمانہ تھا جب جنگ جمل ہوئی ہے وہ تو ان کی جوانی کا زمانہ ہے یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس وقت ان کی عمر تو تیس سال بھی نہیں ہے عبداللہ ابن زبیر کی تیس سال کے بھی نہیں بلکل شباب کا زمانہ ہے بہرحال حضرت عبداللہ ابن زبیر کا بھی بیان اور اس نے کہا کہ لوگوں دو شخصوں سے بچتے رہنا ان دونوں میں ایک تو اشتر ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی ایک ٹانگ زخم کے باعث کھلی ہوئی ہے اشتر کا بیان ہے کہ جب میرا عبداللہ ابن زبیر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے اپنا نیزہ میرے پاؤں کی طرف بڑھایا میں نے دل میں یہ کہا کہ یہ کتنا احمقات بھی اگر یہ میرے پاؤں کاٹ بھی دے گا تو کیا میں اسے چھوڑ دوں گا لیکن جب عبداللہ ابن زبیر نے ایک دم سے نیزہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر میرے مو پر وار کرنا چاہا تو میں نے دل میں خیال کیا یہ واقعتا کوئی بہت بہت دور آدمی ہے کہ جس نے اتنی سرعت کے ساتھ پینترہ بدل دیا کہ سامنے والے کو سملنے کا موقع بھی نہ ملے وہ کتانگی سوچ رہا ہے اور یہ مو پر حملہ کر رہا ہے اچھا ایک اور واقع علماء نقل کرتے ہیں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عمر بن الاشرف اس نے اونٹ کی مہار تھامی تھی یہ بڑا بہت دور آدمی تھا کہ جو شخص کے سامنے آتا اسے اپنی تلوار پر رکھ لیتا اتنے میں حارث بن زبیر اس کے مدد مقابل آیا اور دونوں میں دو دو ہاتھ ہوئے اور کچھ دیر بعد دونوں زمین پر اپنے پاؤں رگڑ رہے تھے کچھ دیر کی تکلیف کے بعد دونوں مر گئے جندب کا بیان ہے کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا مدینہ پہنچا حضرت عائشہ نے سوال کیا تم کون ہو جندب کہنے لگے میں قبیلہ عزت کا ایک آدمی ہوں اور کوفے میں رہتا ہوں حضرت عائشہ نے کہا کیا تم جنگ جمل میں موجود تھے جندب نے کہا جی ہاں حضرت عائشہ نے کہا کیا ہمارے ساتھ شریک تھے یا ہماری مخالفت میں جندب کہنے لگا میں آپ کا مخالف تھا حضرت عائشہ نے کہا کیا تم اس شخص کو جانتے ہو جس نے یہ شیر پڑھا تھا یا امنا یا خیر ام من نعلم جندب نے کہا جی ہاں وہ میری چچا کا لڑکا تھا یہ سن کر حضرت عائشہ بے انتہا روئی حتیٰ کہ ان کے چپ ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی اور یہ اسی شخص کے بارے میں کہہ رہی تھی جو یہ آدمی تھا عمر بن الاشرف کیونکہ اسی نے جیسے اتنے میں حارس بن زبیر جب اس کے مدد مقابل آیا تو اس نے یہ اشعار پڑھ رہا تھا اس وقت یہ آدمی کہ یا امنا کہ ہماری ماں ہم جانتے ہیں کہ آپ بہترین ماں ہیں لیکن کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہی ہیں کہ کتنے بہتدر زخمی ہو رہے ہیں اور کتنی کھوپڑیاں اور بازو کٹ کٹ کے گر رہے ہیں اسی طرح اشتر کا یہ بیان بھی علماء نے جمع کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن حکیم بن حزام یعنی حکیم بن حزام کون ہے یہ حضرت خدیجہ کے پھپیزاد بھائی ہیں حکیم بن حزام ان کا جو بیٹا ہے عبداللہ بن حکیم بن حزام وہ اور حاتم تائی کا بیٹا عدی بن حاتم یہ دونوں چیتوں کی طرح لڑتے ہوئے قریش کا جھنڈا تو عبداللہ بن حکیم بن حزام کے پاس تھا کہ وہ قریش ہی تھے اور وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ کو چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دیا گیا لیکن عبداللہ نے مرتے مرتے عدی کے نیزہ کھینچ مارا اور اس کی آنکھیں پھوڑ دی جنہی یہ کوئی ایسی جنگ نہیں تھی بڑی سخت جنگ تھی بہت نقصان ہوا اس میں بہت شدید قتال ہوا اس میں اس لیے تو جنگ جمل اور جنگ سفین یہ دو ایسی جنگیں ہیں جن کے بارے میں آپ پڑھ بھی رہے ہیں جنگ جمل کے بارے میں پھر آگے جنگ سفین کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہلا دینے والے مورکے ہیں بندے کے اندر سے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی جنگیں تھی ہیں ہزاروں آدمی مر گئے ہیں ہزاروں آدمی اور یہ جنگ جمل میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند منافقوں جو اپنی گردن بچانے کے لیے انہوں نے ہزاروں اصحاب کی گردنیں اڑوا دیں اسی طرح اشتر نقعی کہتا ہے کہ میں نے عبد الرحمن من عطاب بن عسیت سے مقابلہ کیا تو میں نے اس سے زیادہ بہدن اور خوفناک کوئی شخص نہ دیکھا میں اسے چمٹ گیا اور ہم دونوں زمین پر گر پڑے کے روز بنو دبا اور عزدیوں نے حضرت عائشہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور یہ لوگ انگوٹ کی مینگنیاں اٹھاتے انہیں سوگتے اور ان پر اپنی جان قربان کرتے اور کہتے کہ یہ ہماری ماں کی انگوٹ کی مینگنیاں ہیں جن کی خوشبو مشک سے بڑھ کر ہیں حضرت علی کا کوئی آدمی ان پر حملہ کرتا تو یہ شیر پڑتا کہ جرتو سیفی فی رجال الازد اضربو فی کہو لہم والمرد کہ میں عزدیوں میں اپنی تلوار چلا رہا تھا اور ان کے بوڑے اور نوجوانوں کو قتل کر رہا تھا میں نے ہر لمبے بازو والے چیتے کو قتل کیا لوگ ایک دوسرے سے گت گئے ایک چلانے والے نے چلا کر کہا کہ اونٹ کو زبح کر دو کوفیوں میں سے بجیر بن دجلہ اضربی نے اونٹ کو زبح کر دیا کسی نے اس سے سوال کیا تو نے اونٹ کو کیوں زبح کیا تھا اس نے جواب دیا جب میں نے یہ دیکھا کہ میری قوم قتل ہو رہی ہے تو مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں میری قوم فنہ نہ ہو جائے اور مجھے امید تھی کہ اگر میں اونٹ کو زبح کر دوں گا تو کچھ لوگ تو باقی رہ جائیں گے اس روز ام المومنین بڑے بڑے بہدر اور مذر کے سمجھدار لوگوں کے حلقے میں تھیں جو شخص بھی لگام تھامتا وہی جھنڈا سمالتا اور ام المومنین کا ساتھ چھوڑنا کوئی سہل کا کام نہ تھا اور مہار صرف وہی شخص تھامتا تھا جو اونٹ کے ادھر ادھر جنگ کر رہا ہوتا اور لوگ اس کی وفاداری سے واقع ہوتے ان میں سے جو کوئی شخص مہار تھامتا تو کہتا میں فلا بن فلا ہوں تاکہ ام المومنین کو پتا چل جائے کہ مہار تھامنے والا کون ہے خدا کی قسم علی کے ساتھ ہی اس پر پی در پی حملہ آور ہوتے راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم علی کے ساتھ ہی اس پر پی در پی حملہ آور ہوتے لیکن یہ شخص بڑی کوششوں اور محنت کے بعد ہی قتل ہوتا کیونکہ وہ جو بھی حضرت علی کا ساتھی آگے بڑھتا وہ قتل کر دیا جاتا کہ اس کے ہاتھ پاؤں بیکار ہو جاتے اور اس وقت تک پیچھے نہ لڑتا جب تک وہ علی کے لشکریوں کو پیچھے قلب تک نہ دھکیل دیتا اس طرح عدی بن حاتم نے ایک مہار پکڑنے والے پر حملہ کیا اس نے عدی کی آکھ ٹھوڑ دی اور اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اتنے میں اشتر آگے بڑھا عبد الرحمن بن عطاب نے اس پر حملہ کیا حالانکہ عبد الرحمن کا پاؤں کٹ چکا تھا اور زخموں سے چور تھے لیکن کچھ دیر مقابلے کے بعد دونوں کے ہتیار بیکار ہو گئے اور دونوں ایک دوسرے سے گت گئے عبد الرحمن نے اشتر کو زمین پر پھینک دیا اور اس پر چڑھ بیٹھے وہ تکلیف سے چیخنے لگا اسی طرح عبداللہ ابن زبیر کا بھی اشتر سے مقابلہ ہوا جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا کہ جب عبداللہ ابن زبیر نے مہار پکڑی تو وہ خاموش رہے انہوں نے بلند آواز سے یہ نہیں کہا کہ میں فلا ابن فلا ہوں تو بی بی آئیشہ نے پوچھا کہ تو کون ہے تو کہنے لگے کہ میں آپ کا بھانجا ہوں تو پھر بی بی آئیشہ نے فرمایا ہائے رے اسما کا غم ہائے اسما کا غم کیونکہ اسما بی بی آئیشہ کی بڑی بہن تھی اور یہ ان کا لڑکا تھا تو وہ کہتے ہیں اسی دوران میں عدی بن حاتم اور اشتر اونٹر تک پہنچ گئے تو عبداللہ ابن حکیم ابن حزام یہ تو عدی بن حاتم تائی کی طرف بڑھے لیکن ان کو ساتھی ساتھ اشتر کی طرف بھی بڑھے کیونکہ دونوں سامنے سے آ رہے تھے تو دونوں سے ان کی مڑھ بھیڑ ہوئی عدی بن حاتم سے زیادہ مڑھ بھیڑ ہوئی کہ انہوں نے گرتے ہوئے عدی بن حاتم کی آنکھ پھوڑ دی لیکن بہرحال عبداللہ بن حکیم جو ہے وہ قتل کر دیے گئے اس کے بعد پھر عبداللہ ابن زبیر کا اور اشتر کا مقابلہ ہوا اور کافی گمپیر مقابلہ ہوا اور جس سے حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہے ان کے سر پر زخم بھی آیا کیونکہ اشتر نے ان کے سر پر وار کیا تھا عبداللہ نے بھی اس پر وار کیا تھا لیکن وہ اوچھا پڑا اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے لپڑ گئے کبھی عبداللہ اشتر کو نیچے پھینک دیتے اور کبھی وہ انہیں جب یہ آپس میں گتھم گتھا ہو رہے تھے تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ مجھے اور مالک کو قتل کر دو یعنی مالک یعنی اشتر کہ میں یہ پسند نہیں کرتا اشتر خود کہتا ہے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ وہ میرا یعنی اشتر کہہ کر ذکر کریں خواہ مجھے اس کے بدلے سرک اونٹ کیوں نہ ملیں اس لیے کہ وہ لوگوں میں اشتر ہی مشہور تھا اگر عبداللہ ابن زبیر اس کے نام کے بجائے اشتر کہہ کر ذکر کرتے تو وہ ضرور قتل کر دیا جاتا اس لیے انہوں نے اس کو ایسے نام سے پکارا کہ وہ قتل نہ ہو بارحال محمد بن طلحہ نے جب آگے بڑھ کر اونٹ کی محار تھامی تو عرض کیا کہ یا عمر مومنین آپ مجھے کیا حکم دیتی ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا حکم یہ ہے کہ اگر تو میدان چھوڑے تو تو آدم کے بہترین بیٹے کی مثل بن جاؤ تو جب تک محمد پر کوئی حملہ آور نہ ہوتا یہ اس پر حملہ نہ کرتے اور جنگ کے وقت یہ کلمہ ان کی زبان پر رہتا حامیم لا ينصرون کہ انہیں کئی آدمیوں نے گیر کر قتل کر دیا ان میں سے ہر شخص اس کا مدعی تھا کہ میں محمد کا خاتل ہوں ان کے قتل کے مدعی یہ لوگ تھے جن کے نام ہیں مقعبر الاسدی مقعبر الضبی معاویہ بن شداد العسوی ان میں سے کسی نے ان کے جسم سے نیزہ پار کر دیا تھا تو بہرحال ان سب نے مل کر ان کو شہید کیا اسی طرح قاقہ کبھی نے بھی حملہ کیا کہ قاقہ بن عمر جو تھا نا اس نے اس روز اشتر سے کہا کہ ہم آپس کی لڑائی کو تم سے زیادہ جانتے ہیں تو بہتر یہ کہ تم میدان سے لوٹ جاؤ اور اس وقت محار جو ہے وہ زفر بن الحارس کے ہاتھ میں تھی اور یہ سب سے آخر میں محار تھامنے آیا تھا اور خدا کی قسم بن عامر کا کوئی بزرگ ایسا نہ تھا جو محار تھامتے ہوئے ختم نہ ہو گیا ہو اس روز جو لوگ قتل ہوئے ان میں اسحاق بن مسلم کے دادا ربیع عابی تھے اس روز اونٹ کی حفاظت کے لیے سب سے آخر میں زفر بن الحارس نے جنگ کی قاقہ اس کی طرف حملے کے لیے بڑھے اور اس وقت حالت یہ ہو چکی تھی کہ بنو عامر کا تیس سال سے زیادہ عمر والا کوئی آدمی زندہ نہ بچا تھا اور یہ لوگ نہائیت تیزی کے ساتھ موت کے موں میں جا رہے تھے قاقہ نے گجیر بن دجلہ سے کہا کہ اپنی قوم کو بچا لے اور اونٹ فوراں زبا کر دے ورنہ یہ سب ختم ہو جائیں گے اور ام المومنین بھی ختم ہو جائیں گی اے آلِ ضبا اے عمر بن دجلہ میرے پاس آئے اور میری بات مان عمر بن دجلہ کہہ دیں ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا میرے لیے اس وقت تک امان ہے جب تک یہ کام کر کے نہ لوٹوں قاقہ کہتے لگے ہاں عمر بن دجلہ نے آگے بڑھ کر اونٹ کی پنڈلی کاٹ دالی اور اونٹ ایک بازو پر گر پڑا اور دھردھری لینے لگا قاقہ نے ان لوگوں سے جو اونٹ کے قریب تھے کہا تم لوگوں کے لیے امان ہے اس کے بعد زفر اور بقیہ بن عامر نے اونٹ کو گھیر لیا اور زفر و قاقہ نے ہودج اٹھا کر زمین پر رکھا اور لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا جب شام ہو گئی اور حضرت علی آگے بڑھے اور اونٹ اور اس کے اردگرد جو لوگ تھے نے گھیر لیا گیا اور بجیر بن دجلہ نے اونٹ کو زبا کر دیا حضرت علی نے ان لوگوں سے فرمایا تمہیں امان ہے لوگوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ روک لیے جب جنگ ختم ہو گئی تو حضرت علی نے افسوس کا اظہار کیا انشاءاللہ تعالی اس جنگ سے متعلق جو بعض تفصیلات رہ گئی ہیں وہ پھر اگلے درس میں دیکھیں گے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاق ریگلر نوٹیفکیشن افدیٹس میں سکیں